موسیقی اسے کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ فپو بالکل جھوٹ نہیں بولتی تو پھر تم نے فپو پر یہ الزام کیوں لگایا اس پر آئیزل کہے گی کہ پھر کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں بابا اس کا باپ کہے گا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی یہ بات شروع کیوں ہوئی اور تمہیں پتہ ہے میں جس بات کی تحقیق کرتا ہوں اس بات کی تحقیق تک جاتا ہوں اور میں اب اس بات کا پتہ لگاؤں گا کہ اصل بات ہے کیا اس پر آئیزل خموش رہتی ہے لیکن آئیزل کا ابو اس بات کی تحقیق تک پہنچ ہی جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عرصہ ہسپتال کے پاس سے گزرے گی اور دانیال کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ کہاں ہیں آنٹی دانیال تو پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس نے عرصہ سے جھوٹ بولا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے اور امی کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی وہ نکاح کریں گے اب دانیال کا جھوٹ تو پکڑا ہی جائے گا اور اب عرصہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کے پیچھے کیسے زندگی خراب کی کیسے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی ساری دولت بھی اس پر لٹا دی کمال پر بے وجہ شک کر کے عرصہ نے خود ہی دھوکہ کھایا مگر اب کمال کو تو شک تھا کہ عرصہ کیسے کیسے اس سے جھوٹ بولتی تھی اب عرصہ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا ہے اسی لیے وہ کمال سے معافی مانگے گی آپ کے خیال میں کیا کمال کو عرصہ کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عائزل کا جھوٹ بھی اب پکڑا جائے گا اس کے باپ نے ایک دعوہ تو اسے معاف کر دیا مگر اس بار جو اس نے عرصہ اور کمال کو دور کرنے کے لیے کیا اس پر اسے معافی نہیں ملے گی کمال عائزل کی شادی کسی عام آدمی سے کرا دے گا اور اب عائزل کی عیاشی ختم ہو جائے گی مزید ایسی ڈراما اپ ڈیٹس کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ